وقفِ ذکرِ شہِ حجاز رہو وقفِ ذکرِ شہِ حجاز رہو ایک ہی لے میں میں نواز رہو ایک ہی لے میں میں نواز رہو وقفِ ذکرِ شہِ حجاز رہو عام عشقِ رسول کرنا ہے عام عشقِ رسول تبیہ حوالے سے ایک دو باتیں بتا دیئے یہ ایک شکایت ہے کان کے حوالے سے کان میں سیٹیاں جو آوازیں آتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور عام طور پر کان میں جو میل جمع ہو جاتا ہے جو سماعت کے لئے پروپلم کرتا ہے اس کا کچھ علاج اور طریقہ بتا دیئے اس کے لئے ایک تو یہ ہے کہ کان کی صفحہی بغیر جس سے کہ عام طریقہ رائے ہیں کروالے نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ہے کہ آواز آنا تو باتوں میں وجہ سے رہتی ہے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کو نزلہ رہتے ہیں نتوبت کے زیادتے پیدا ہوتی ہے اور نتوبت کے زیادتے کے رہنے کی وجہ سے جو نصے ہیں نا ہماری کانوں کے وہ کشادہ ہو جاتا ہے جس سے ہوا ٹکراتی ہے تو جو یہ آواز پیدا کرتی ہے اور پھر اس میں تقلیب بھی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دماغ کمزور ہو جائے نہیں آئے کہ ہم دماغی کام زیادہ کرتے ہوں نگاہ کا کام زیادہ کرتے ہوں دماغ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی شدید بیماری گزری ہے تو اس سے دماغ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے بہترین چیز جو ہے اگر کوئی استعمال کریں جس سے کانوں کے مرس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے پانچ چیزیں ہیں سونف بادام گلاب کی پتی سفید دکھنی میرچ اور مسری اچھا وہ لوگ جو شگر کا مرض رکھتے ہیں وہ مسری نہیں ڈال سکتے نہ ڈالیں گے تو وہ اس کی جگہ ملیٹھی بھی ڈال سکتے ہیں اور سشخائج بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ پیس کے رکھ لیں اور آدھی آدھی چمچی سے ایک چمچی تک سبح شام استعمال کریں سب ہم بزر ہیں کب سے کم تین چار مہینے استعمال کرنا چاہیے تو یہ ایک بہترین علاج ہے اس کا اس سرسوں کے تیل کا جو ہے کہ وہ دو تین کترے لوگ ٹپکاتے ہیں پھر وہ مل خودی ایک گولی بن کے نکل آتا ہے یہ ٹھیک ہے مل نکال لے تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن ہا یہ سرسوں کا تیل جو ہے اس کے لیے یہ چاہیے کہ ہم اس کو سادہ نہ ڈالیں بلکہ تھوڑا سا تیل لے کے اس کو اندو جوی لسن کے اور ذرا سا نمک اور ایک چھٹکی ہندیز میں ڈال کے اور اس کو جلا لیں اور اس کو چھان کے رکھ لیں تو یہ تقویہ دیتی ہے نسوں کو پہ نسوں کو طاقت بھی دے گی نسوں کو صاحب بھی کرے گی اور یہ انٹی سیپٹک بھی ہے کہ کان کی سیپٹک کو دور کرے گی پھر جو گند ہوتا ہے مادہ ہوتا ہے اس کو یہ ایک گھٹلی سے بنا لیتی ہے اور اس کو نکالنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے کان کی تو یہ بہت بہترین نسخہ ہے ایسا جن کے کان بہتے ہو کان درد کرتے ہو کانوں میں درد رہتا ہو ان کے لیے بھی یہ بہت بہترین نسخہ ہے اچھا کم سنائی دیتی ہو جن کے مواد وغیر آ جانے سے اور نسے بلوک ہو جاتی ہے اور پھر سنائی کم دیتا ہے تو اس کو بھی کھل دیتی ہے آم اشتے رسول کن ہے اسی دن میں سخن پراز رہوں اسی دن میں سخن پراز رہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز رہوں ناتِ خیرُ الْانام کہتے ہوئے ناتِ خیرُ الْانام موسیقی